بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سی سی پیو لہور اور آئی جی پنجاب کے جو ایکشنز ہیں اپنے افسران کے خلاف اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تین طرح کے ایکشنز ہیں جو لیے گئے ہیں ایک کرپٹ مافیا کے خلاف جو کرپشن میں ملوث لوگ تھے ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے دوسری طرف جو کرائم میں ملوث لوگ تھے جن کے خلاف ایفی آس تھیں اور وہ افسران تھے ان کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہیں اور تیسرا موڈل ڈان کیس میں ملوث افسران جو ہیں ان کے خلاف کاروائیوں کا جو مطالبہ ہے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم کرپشن کی بات کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب ایک ایس اچو کی بات آتی ہے تو ایس اچو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیس تھانے کا یا اس کا جتنا بھی ایک پولیس سٹیشن جو ہے وہ ہے یا ایک تھانہ ہے اس کی جتنی جو رسٹیشن ہے وہ سارے کے سارے میں وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کے دارہ اختیار میں ہوتا ہے مقدمہ درج کرنا مقدمہ خارج کرنا ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جو سینئر وقلاء ہیں ان کا ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ جو ہمارا فوجداری قانون ہے جیسے ذابطہ فوجداری ہے رائے بشیر ایڈوکیٹ صاحب جیسے سینئر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ذابطہ فوجداری ہے یا جو ہمارے قوانین ہے کریمنل لاؤ ہے اس میں ایسے چو اور جو مجسٹریٹ ہے یہ پورے کا پورا جو ذابطہ فوجداری ہے جو سی ار پی سی ہے یہ ایسے چو اور مجسٹریٹ کی شان میں لکھا گیا کسیدہ ہے یہ ہے ان کی پاورز اور ایک ایسے چو اتنا پاورفل ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں تو برطانیہ سے آئے ہوئے قوانین ہیں اور برطانیہ یہ چاہتا تھا وہ اپنی مرضی کے افسران لگاتے تھے اور ایک ایسے چو کو انہوں نے اتنا پاورفل قانون کے مطابق کیا ہوا تھا کہ پورا وہ ایریا جتنا بھی اس کی جو سیڈکشن ہوتی تھی جتنا اس کا دائر اختیار ہوتا تھا وہ اس پورے میں وہ آل ہی نال ہوتا ہے اور وہ چاہے تو پھر ہمارے معاشرے میں جیسا آپ جانتے ہیں دو کریکٹر ہیں جو بڑے ہی اہم سمجھا جاتے ہیں ایک پٹواری کا کریکٹر تھا اور ایک ایسے چو کا تھا اور یہ دو لوگ مل کے پورے معاشرے کو چلا رہے تھے ایک سیول سائٹ سے ریونیو کے معاملات کو اور ایک کرمنل سائٹ پر اب ان کے خلاف یہ پنجاب اور شریف مافیہ نے اور شہباز شریف نے چون کر افسران رکھے ہوئے تھے اور یہ ذاتی انہوں نے غلام بنا دیئے تھے پنجاب پولیس کو جیسے سندھ میں آپ جانتے ہیں کہ حالات ہیں پنجاب پولیس کو انہوں نے اپنا غلام بنا دیا تھا یہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو چلاتے تھے وہاں پر کرپشن یہ تھی کہ ایسے چو کو جو چالیس سے پنچتالیس ہزار روپے تنخواہ ہے ایک ایسے چو کی وہ چالیس پنچتالیس ہزار تنخواہ ایسے چوز لیتے ہی نہیں ہیں وہ اپنے جو جونئیرز ہیں جو ان کے گارڈز ہیں یا ان کے ڈرائیورز ہیں وہ ان میں تقسیم کر دیتے ہیں اللہ کے نام پر کیونکہ چالیس پنچتالیس ہزار روپے تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ان کا ایک دن کا خرچہ چالیس پنچتالیس ہزار نہیں تھا تو وہ کہاں سے پورے کرتے تھے وہ آپ جانتے ہیں کہاں سے پورے کرتے تھے ان کا جو کرپشن تھی جو بزار تھا ایک ایسائی تھا دو ایسائی تھے ایک سابنسپیکٹر تھا دو سابنسپیکٹر تھے تفتیشی تھا انچارج انورسٹیگیشن تھا سارے الگ الگ جو کماتے تھے اس کا حصہ ایسے چو کو آتا ہے اس کے بعد اس علاقے میں یا اس مارکیٹ میں ایسے چوز جو ہیں وہ جو تھانے کے افسران ہیں وہ بقیدہ بھتا لیتے ہیں وہ بقیدہ ان سے دھاڑیاں لیتے ہیں منتھلی لیتے ہیں کرمنلز کے ساتھ ان کے رابطے کرمنلز سے انہوں نے کمیشنز لینی ہونی یہ ایک پورا جال تھا جو اب ٹوٹ رہا ہے اور اس پر ٹائم ضرور لگے گا لیکن وہ ٹوٹ رہا ہے اور انعام غنی بڑے لیول کے کام کر رہے ہیں اور آج بھی عمران خان آئے ہوئے تھے وزیراعظم عمران خان لاہور میں انعام غنی اور سی سی پی لاہور سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ سارے معاملات کو انہوں نے دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی کاروائیاں ہیں اب آپ انتازہ لگائیں کہ ایک دن میں باسٹ ایسے چوز کو معتل کیا گیا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے اور یہ اتنی بڑی خبر ہے اور پچھلی اتنی لمبی تاریخ میں پنجاب پولیس کے خلاف یا افسران کے خلاف ایک دن میں اتنی بڑی کاروائی کبھی نہیں ہوئی جو باسٹ پولیس افسران اور جو ایسے چوز ہیں ان کو معتل کیا گیا ہے اور ان کے خلاف الیگیشن تھا کرپشن کا یہ کرپٹ زدہ تھے کرپشن کی بنیاد پر جو ہے یہ کام کر رہے تھے ایمانداری سے اپنا کام نہیں کر رہے تھے اور ان کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے ایسے جو آئی جی پنجاب میں نام غنی فورٹی ایٹ ایسے چوز وہ ہیں جن کی فیرسٹ سی پی او سے بھجوائی گئی تھی جو سینٹرل پولیس آفیس ہے اس سے بھجوائی گئی تھی جبکہ چودہ ایسے چوز کو ازلاق کے افسران نے خود اپنی رپورٹ پر ہٹایا ہے اور آپ اندازہ کریں کہ سب سے زیادہ جو کرپٹ پولیس افسران تھے ایسے چوز تھے وہ کن علاقوں میں تھے وہ چار علاقوں میں تھے جن چار علاقوں میں نون لیگ کا جو اپنے آپ کو گاڑ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ فیصل آباد سے آٹھ ایسے چوز کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد وہ آج بھی رانہ سناولہ کے اشاروں پر چلتے ہیں اور آج بھی رانہ سناولہ کی بات مانتے ہیں دوسری طرف لاہور کے ساتھ ایسے چوز تھے جن کو تبدیل کیا گیا ہے تبدیل نہیں کیا گیا ان کو موتل کیا گیا ہے فوری عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے شیخ پورا اور قصور کے چار چار گجرات ننکانہ راولپنڈی جیلم خانے وال اور بہاولنگر کے تین تین ایسے چوز کو موتل کیا گیا ہے اور ان کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ یہ ملوث تھے ان سارے معاملات میں یہ ملوث تھے سارے کے ساری کرپشن میں بہاولپور پاک پتن اور سرگودہ کے دو دو جبکہ سیالکورٹ منڈی بہاودین اٹک چکوال اور خوشاب کا ایک ایسے چوز موتل کیا گیا ہے آئی جی پنجاب انعام غنی نے ایسے چوز کے خلاف یہ جو کاروائیاں ان کی توسیق کی ہے اور ان کے بارے میں جو ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ طلب کر لی ہے اور اب جو ڈپارٹمنٹر انکوائریز ہیں وہ الگ ہوں گی اور جو آئی جی پنجاب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کرپٹ زدہ جو افسران ہیں یا جو ایسے چوز ہیں ان کے کیسز بھیجوائے جائیں گے انٹی کرپشن کو پہلے کیا ہوتا تھا ان کے خلاف کوئی الیگیشن ہوتا تھا تو وہ ایک ڈپارٹمنٹر انکوائری کرتے تھے اب ایک ایسے چوز کے خلاف جب اس کا ایسے پی کرے گا انکوائری وہ ایک ہی چیز ہوتے تھے کیونکہ ایسے پی کے جو کارنامے تھے وہ ایسے چوز کو پتا ہوتے تھے پھر ایسے چوز جو منتھلی یعن لیتا تھا وہ آگے ڈی ایس پی اور ایس پی تک بھی جاتی تھی تو وہ معاملات کو منیج کر لیتے تھے ڈپارٹمنٹر انکوائری ہوتی تھی کچھ دن کے لیے موطل ہوتے تھے اینٹی کرپشن پر کام کرنا ہے تو وہ اور جیسے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب میں نفیس گوھر اور جیسے ان کی کاروائیاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کرپشن انشاءاللہ پنجاب پولیس سے ختم ہوگی اور جو کرپٹ زیادہ افسران تھے وہ اب پنجاب پولیس میں نہیں رہیں گے دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ آئی جی پنجاب نے جن چونتیس ایسے چوز کو کریمنر ریکارڈ ہونے کی بنات پر فارق کیا تھا اور یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف دو دو ایف passport دی تین ایف ایر案 تھی چار چار ایف ایر案 تھی قتل کی ایف ایر案 تھی ان کے خلاف جو ہے وہ اقدام اکتل کی ایف ایر案 تھی ان کے خلاف اغواہ کاری تھی اس کے علاوہ باقی جو کرائمز ہیں اس کی ان کے خلاف ایف ایر案 تھی تو ان چوتیس جو کرمنلز تھے جو ایسے چو تھے کوئی ڈی ایس پی تھا کوئی سب انسپیکٹر تھا ان لوگوں کے خلاف بھی کاروائیاں جو کی گئی تھیں اس کی رپورٹ بھی آج جاری کی گئی ہے آئی جی پنجاب انعام غنی کی طرف سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان چوتیس لوگوں کو نہ صرف کام سے اٹھا دیا گیا ہے بلکہ ان کے خلاف انکوائریز شروع ہو گئی ہیں اور جس بھی افسر کے خلاف کوئی ایف ای آر ہوگی جب تک عدالت سے وہ بری نہیں ہوتا تب تک وہ بحال نہیں ہوگا تب تک اس کو ریلیف نہیں دیا جائے گا اگر وہ اپنے آپ کو عدالتوں سے بحال کروا لیتے ہیں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے کبھی تاریخ کبھی جو کیونکہ ان کو تنخائیں بھی میں رہی تھی ان کی جو سرویس ہے وہ بھی بحال تھی وہ اپنے کام پر لگے ہوئے تھے وہ پھر اپنی ایویڈنس کو بھی اپنے گماؤں کو بھی منیج کرتے تھے اب جب ان کے پاس عہدہ نہیں ہوگا جب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اور جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ جب تک وہ ان کا کیس ختم نہیں ہوتا ان کی نوکری بال نہیں ہوگی تو پھر وہ جلد از جلد اپنے کیسز کو نمٹائیں گے جلد از جلد اپنے معاملات کو وہ دیکھیں گے اور اس طریقے سے جو کرمنلز ہیں جو عالی عہدوں پر بیٹھے ہیں اور وہ قوم کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں عام لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں ان سے چھڑکارہ ملے گا تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ موڈل ڈان کیس میں جو موڈل ڈان کیس کے مظلوم ہیں یا مدیان ہیں انہوں نے بھی پنجاب حکومت سے اور آئی جی پنجاب سے ایک مطالبہ کیا اور انہوں نے ایک پوری لسٹ جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے یہ وہ لوگ ہیں جو موڈل ڈان سانیہ میں نامزد ملزم ہیں اور ان کے خلاف نہ صرف ایفی آرتی بلکہ استغاثہ بھی پینڈنگ ہے اور اس استغاثہ میں بھی یہ ملزم ہے تو جب تک ان کے خلاف کیسز ہیں تب تک ان کو بھی اہدے سے ہٹایا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی جی پنجاب کا جو حکم ہے یا جو ان کا نوٹفیکیشن ہے یا جو ان کی خواہش ہے یا جو ان کا ویزن ہے یہ بالکل اس کے مطابق ہے کہ موڈل ڈان سانیہ موڈل ڈان کے بھی افسران کو اور ملزمان کو اہدے سے ہٹایا جائے جب تک موڈل ڈان کیس اپنے منتقی انجام تک نہیں پہنچتا اور جب تک ملزمان کو سزا نہیں ہوتی اب دیکھتے ہیں م پاک پاکستان کامیون اصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات